اپنے علاقے کی وہ روزہ جو رکھ لیں کسی نے کہا کہ عورتوں پر خربانی کیا مستثنہ ہے یا ان کو کرنا بھی ضروری ہے فرض ہوتے ہو جاتی ہے تو دیکھ یہ عورتوں پر خربانی کب فرض ہوتی شاید ہے اس طرح کا سوال ہے تو یاد رکھئے عورتوں پر خربانی فرض کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں اس لئے کہ خربانی تو نہ مرتے فرض ہیں نہ عورتوں پر فرض ہیں خربانی سنتِ معقدہ ہے عمر ابن قطاب عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خربانی نہیں کی صرف امت کو یہ بتانے کے لئے کہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے اسی طرح عمر ابن قطاب نے اپنے زندگی میں دو یا چار سال روایت میں آتا خربانی نہیں کی تاکہ امت کو بتائے یہ صرف سنتِ معقدہ ہے فرض اور واجب نہیں ہے تو میں بھی یہ کہوں گا فرض اور واجب نہیں اب فرض اور واجب نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا آپ نے تو فسا دیا ہم کو پہلے بلتے ہو تین ہزار کا حصہ بچ جاتا ہم بھی نہیں کرتے تھے عمر ابن قطاب اور عبقر کے پاس بہت عامالتیں ہمارے سے زیادہ جو ان کو لے جائیں گے جنت میں ہمارے پاس بہت کم ہے تو ہم کو دیکھ ایک چننا ہے سمجھ رہے بات کو تو وہ ان کی مثال میں نے اس لی دیا کہ واجب اور فرض نہیں ہے انہوں نے امت کو بتا دیا لیکن جس کے پاس ستاہ تو ضرور 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 کرے اب اگر آپ کے پاس ایک حصے کی اسطاعت ہے یا ایک چھوٹے جانور کی اسطاعت ہے تو آپ کے اگر شہر کر لے یا آپ اگر والد کے ساتھ ہی تو آپ کا والد کر لے چونکہ عورت کا سوال اس لیے جاؤب دے رہا ہوں یا آپ بھائی کے ساتھ ہوتی آپ کا بھائی کر لے اور آپ اس کے ماتیں ہوتے تو یہ سب کے طرف سے ہو جائیں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مال و دلت دی ہے شہر بھی کر سکتا ہے تو آپ اپنے نام کا بھی کیجئے اور اپنے بچوں کے نام کا بھی کیجئے پھر سادی بات تو یہ کہ ایک حصہ کافی ہو جاتا ہے لیکن اللہ نے تعالیٰ دیا تو کتنہ بھی کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خربانی کی ایک مینڈہ آپ نے اور اپنے گھر والوں کے طرف سے مطلب دس لوگوں کے طرف سے آپ ایک اور نو بیوی ہیں دس ایک مرتبہ زندگی میں آپ نے ایک بیل زبا کیا مطلب سات حصہ دالے نو لوگوں کے طرف سے اور ایک مرتبہ ایک خربانی آپ نے سو اونٹ زبا کیے تھاؤزن حصہ دالے آپ نے مل گئے ہم کو نمونہ تو ایک کفایت کر جائیں گا اگر طاقت آپ کا سوال ہے کہ عورتوں پر واجب فرض نہیں ہے لیکن اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو میں آپ سے گزار جائیں گے ضرور آپ ایک حصہ دالیں ضرور آپ ایک جانور کریں چھوٹا کریں اور دیا ہے بڑا کیجئے اور دیا ہے دس بڑے کیجئے کوئی مستانی لیکن خربانی کے یہ بہت محبوب عمل ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کو دزل حجہ کو جس کو یوم نہر کہتے خون بہانے کا دن ہے اس میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل بندے کا محبوب نہیں ہے اس لئے پہلے دن خربانے کرنے کا ثواب زیادہ ہے چونکہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اس دن کا خون بہانہ ٹھیک ہے تو لہٰذا واجب اور فرض نہیں ہے لیکن اللہ نے طاقت دی اور ایک کی طاقت دی ایک جانور چھوٹے تو پھر شہر کر لے تو سب کی طرف سے ایک حصے کی بھی طاقت ہے تو پھر شہر یا گھر کا مرد کر لے ذمہ دار سب کی طرف سے ہو جائیں گی لیکن اللہ نے دیا رکھا ہے تو میں ہمیں سب ایک اکتہ لیے سب ایک اکتہ لیے بڑا چھوٹا بچے اپنے بچوں کا سب کا حصہ دالی انشاءاللہ زیادہ زیادہ تاکہ ہم آجر اور سواب میں شامل رہے ہیں اسلام علیکم